نعرہِ رسالر نعرہِ رسالر نعرہِ حیدری نعرہِ تو جا کے بتانا وہ ایسا ہے اور میرے آقا نے آگے پوچھا صدیق میں ہو آیا پوچھا آقا وہ کیسا تھا وہ جس کا نہ چہرہ ہے وہ جس کے نہ ہاتھ ہے نہ باؤں ہے نہ جسم ہے تو آقا وہ کیسا تھا فرمایا میں نے اسے پر حسین صورت میں دیکھ سبحان اللہ میں نے اسے بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے اور یہ بات میں کیوں نہ کہوں کہ ہم ذکریں صفح کرتے ہیں آپ باہر جائیں تو آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو یہاں سے کیا ملا آپ کو یہاں سے کیا ملا تو آپ کہنا ہمیں قرآن ملا قرآن کا دس ملا قرآن کے اندر سے شاہ نے مصطفیٰ لیے سبحان اللہ اور شاہ نے مصطفیٰ سے پہلے لفظ سبحان ملا کہ اللہ خدا بنے آپ کو سبحان کہہ رہا سبحان اللہ تو ہم پھر کیوں نہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کہنا پوچھنے والوں یہ پوچھتے ہو کہ اس سید نے کیا بتایا ہے تو آپ آئی جات کے انا ہمیں اس سید نے وہ بتایا ہے جو اس نے اپنے استاد سے سیکھا سبحان اللہ جو ہے سبحان اللہ اس نے ہمیں وہ بتایا جو اس نے اپنے شیخ سے سیکھا ہے اس کے شیخ سے وہ بتایا جو انہوں نے اپنے شیخ سے سیکھا ہے انہوں نے ہمیں وہ بتایا جو انہوں نے اپنے مرشد کے کمارات میں دیکھا ہے مرشد نے ہمیں وہ بتایا جو انہوں نے عبدال کے کمالات میں دیکھا ہے عبدال نے ہمیں وہ بتایا جو اس نے قدر کے کمالات میں دیکھا ہے قدر نے ہمیں وہ بتایا جو اس نے مجدد کی شان میں دیکھا ہے مجدد نے ہمیں وہ بتایا جو اس نے اماموں کی ذات میں دیکھا ہے امام نے ہمیں وہ بتایا جو اس نے صحابی کی نوایات میں دیکھا ہے جو سحابی نے ہمیں وہ بتایا جو اس نے نبی کی سعاد میں دیکھا ہے اور نبی نے ہمیں وہ بتایا جو اس نے مراد کی رات کی سعاد اور آپ ادراہ بس تقریب مکمل اور وہ مراد ہو رہی تھی آخری بات وہ مراد تھی لوگ کہتے ہیں جی سفر ہے مراد حضور کا سفر حضور کا سفر ہم کہتے ہیں جی سفر نہیں سیر کیا سیر سیر سفر وہ ہوتا ہے جس میں بندہ تھاک جاتا ہے سبہاناللہ چاہے بات یہ نیلم کا کیوں نہ ہو بلائی پیارا کیوں نہ ہو یورپ کا کیوں نہ ہو سفر میں بندہ تھاک جاتا اللہ کرنا محبوبہ آپ تو ان لوگوں کی وجہ سے اتنا تھک گئے اب تھکنے کی ضرورت نہیں آؤ سیر کرتے سبہاناللہ پر سیر کو ہوتی ہے جس میں بندہ تھکتا نہیں آؤ سمان کو سیر کرواتے ہیں اور سیر کرواتے کرواتے پھر کیا کیا دکھایا سبہاناللہ آنکہ موسیقی